اسلام علیکم بچوں امید ہے آپ سب خیرت سے ہوں گے میں آپ کی اردو ٹیچر آپ سے مخاطب ہوں پیارے بچوں آپ سب اس بات سے بخوبی واقع ہے کہ کوئنڈ انیس کی وجہ سے پھر سے سکولز بند ہو گئے آپ کی پڑھائیں مداثر نہ ہو اس لیے ہمیں پھر سے آن لائن کلاس شروع کرنے پڑے پیارے بچوں تو آئی سٹارٹ کرتے ہیں آپ اپنی کتاب کا پیج نمبر گیرہ نکالی آج کا ہمارا ٹاپک ہے چنار بچوں یہ چنار کا درخت ہے یہ چنار جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کشمیر میں چنار کے بہت سارے درخت ہے درگہ حضرت وال میں چنار کا ایک بہت بڑا باغ ہے جس کو نسیم باغ کہتے ہیں اس باغ کو مگل شاہنشاہ شاہ جہانے لگوایا تھا پیارے بچوں جب ہم مگل گارن جاتے ہیں نشات شالی مار ہارون تو وہاں بھی چنار کے بہت 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 بڑے درخت ہے گاؤں میں بھی ہماری کشمیر کے بہت سارے گاؤں ہیں جہاں چنار کے بہت بڑے درخت ہے سرین اگر میں جو مگل باغہ تھے وہاں بھی چنار کے بہت درخت ہے یہ جو چنار کا درخت ہوتا ہے اس کا سایہ گناہ اور فیلہ ہوتا ہے تو بچوں موسمی خزان میں اس کے پتے جو ہوتے ہیں وہ سرک یعنی لال ہو جاتے ہیں تو پھر چنار جو ہے یہ ایسا دکھائی دیتا ہے جیسے ہی چنار میں آگ لگئی ہو تو پیارے بچوں آئے ہم سابق شروع کرتے ہیں ہرہ برہ سر سبز سرک لال ماند ملتا جلتا زرد پیلا کار آمد فائدہ مند چنار چنار کشمیر کا سب سے بڑا درخت ہے اس کا کشمیری نام بھون ہے کشمیری میں چنار کو بھون کہتے ہیں یہ بہت خوبصورت ہوتا ہے اس کا تنہ جو ہوتا ہے بہت موٹا ہوتا ہے اس کی شاکھیں جو ہوتی ہے وہ بڑی بڑی ہوتی ہے اس کے پتے جو ہے وہ پنجے کے ماند ہوتے ہیں جیسے پنجے ہوتے ہیں پیارے بچوں ایسے ہی چنار کے پتے بھی ہوتے ہیں اس کا درخت سایا گنا اور فیلا ہوا ہوتا ہے خیزان کے موسم میں خیزان موسم کون سا ہوتا ہے پت جڑ کا موسم کون سا موسم پت جڑ کا موسم موسمی خیزان تو اس موسم میں چنار کے پتے جو ہوتے ہیں وہ زرد یعنی پیلا زرد پیلے کو کہتے ہیں اور پھر سرکھ ہو جاتے ہیں سرکھ لال کو کہتے ہیں اس وقت چنار کا درخت ایسا دکھائی دیتا ہے جیسے کہ اس میں آگ لگ گئی ہو اس موسم میں یہ پتے جو ہے یہ اس درخت سے گرنے لگتے ہیں اور درختوں کے نیچے پتوں کے ڈیر لگ جاتے ہیں پیارے بچو کشمیر میں چنار کے کئی بڑے بڑے باغ ہیں حضرت بل کے قریب چنار کا ایک بہت بڑا باغ ہے اسے نصیم باغ کہتے ہیں میں نے آپ کو پہلی بھی بتا کہ یہ باغ شاہ جہاں نے لگوایا نشات شالیم اور ہرون میں بھی چنار کے بہت بڑے بڑے درخت ہے پیارے بچو جب ہم ڈل کی سیر کرنے جاتے تو آپ دیکھتے ہو کہ ڈل کے بیچ میں ایک چھوٹا سا پارک ہے یہ دیکھئے اس پارک کے چار کونوں پر چنار کے چار درخت ہے اسے چار چناری کہتے ہیں یہ جو چنار کی لگڑی ہے نا پیارے بچے بہت سکت ہوتی ہے اسے کئی کار آمد کار آمد فائدہ منچیز بنائے جاتے ہیں تو چنار کی عمر جو ہے بہت بلنبی ہوتی ہے یہ کئی سو سال تک ہرابرہ یعنی سرسبز رہتا ہے یہ چنار جب بڑا ہو جاتا تو اس کا تنہ جو ہے نا یہ تنہ یہ کھوکلا ہو جاتا ہے کھوکلے تنے میں اتنی جگہ ہوتے جیسے کئی آدمی بیٹھ سکتے ہیں اس قسم کے کھوکلے تنے والے چنار کشمیر میں موجود ہے کشمیر سے باہر بھی کہی کہی چنار ملتا ہے لیکن قدو قامت میں کشمیر کے چنار کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو پیاری بچے ہم میں نے کچھ مشکل الفاظ لکھے ہیں کھزان پجڑ سیاہ سیر کرنے والا ایک سیاہ یہ سیر کرنے والا ہوتا ہے دوسرا سیاہ ہوتا ہے سیاہ کالے کو کہتے ہیں کالے رنگ کو کالا ماند ملتا جلتا جو کسی سے ملتا جلتا ہو مشاہبت رکھتا ہو جیسے کہ چنار جو ہے یہ اس کے پتے جو ہے پنجے کے ماند ہوتے ہیں پنجوں سے ملتے جلتے ہیں زرد پیلے کو کہتے ہیں سرخ لال کار آمد جو فائدہ مند ہوتا ہے ہرہ برہ جو سر سبز اور شاداب رہتا ہے تو پیارے بچو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی کال ہم دوسرے ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملیں گے تابتہ کے لئے اللہ حافظ